ویلکم ٹو سیل سرما جوپس نیٹو کیسنز اور آج ہم بات کریں گے امنیلوجی سیریز کی پارٹ ون کے رگارڈنگ دیکھو یہ یونٹ آپ کے سیریز سائی آر کے فورت یونٹ ہے اور گیٹ اگزام میں بھی کافی کوشن آتے ہیں امنیلوجی سے ہم سٹارٹ کریں گے آج بیسک سے اور اڈوانس تک لے کے جائیں گے اور جتنے بھی آج تک پریویس سیریز کوشن آئے ہیں وہ ڈسکس کریں گے ساتھ میں ایم سی کیو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے آج مکس ہے آج پیو آئی کیو بھی ہے اور ایم سی کیو بھی ہیں اور ساتھ میں سارا آپ کا بیسک ہے آج بیسک ہوں کی پارٹ ون ہے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بیسک ہوں ہم اڈوانس کی طرف ہوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں which of the following is the correct regarding cellular immunity آپ کے پاس چار اپسن دی ہوگئے ہیں آپ کو بیڈی کو پوچھ کرنا ہے اور اپنا جو بھی اپنے انسر ہے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے جن آپ کو میچ کرنا ہے کیا اس کا ڈسکرم دیکھو سیلولر ایمینٹی آپ کو پتے ہیں کہ ہیمورر ایمینٹی اور سیلولر ایمینٹی میں کیا ڈیفرینس ہے ہیمورر ایمینٹی میں آپ کی انٹی بوڈیز کی انبولمنٹ ہوتی ہے اور سیلولر ایمینٹی میں آپ کی انبولمنٹ ہوتی ہی سیلز کی جیسے تی سیلز ہوگئے موسیلی تی سیلز آپ سو بھی بتاؤ گا سائٹوٹوکسی تی سالز ہوگئے یا ان کے سیلز ہوں گئے ان کے بارے میں ہوتی ہے دیکھو پہلا اپسن پڑھا آپ کو دیکھو آپ کو ایلیمنٹ کرتے چلنا ہے دیکھو اپسن بھی تو ہوگا ہی نہیں کیوں نہیں ہوگا اپسن بھی میں یہاں پر بولا گئے cd4 helpers t cells bind کرتے ہیں mhc class 1 کے ساتھ ایسا ہے نائی 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 یہ totally wrong ہے کیوں کی آپ کے mhc2 کے ساتھ bind کرتے ہیں cd4 cells تیکھو ہے ہمیشہ رکھنا cd4 cells bind کرتے ہیں آپ کے mhc class 2 کے ساتھ cd8 cell bind کرتے ہیں آپ کے مصصف کے ساتھ تو یہ تو آپ کو totally eliminated ہو گیا آپ آپ کو پڑھو option third full activation of T cells required the core stimulatory signal via the V7 protein on the T cells surface دیکھو یہ بھی آپ کا کھلتا ہے کیونکہ دیکھو جو B7 protein ہوتی ہے وہ آپ کی B cells پر پیزنٹ ہوتی ہے نہ کی T cells پر اور اس کا دوسرا نام ہوتا ہے B7 کا آرن پڑھا ہوگا CD80 یا CD86م تو یہ پیزنٹ ہوتے B cells میں نہ کی T cells میں تو یہ بھی eliminate ہو گیا آپ کا اب آگے آپ کا آیا کہ TH2 subset of helper T cells activate the macrophages by the cytokines interferon gamma یہ تو بالکل آپ کی totally wrong statement ہے ایسا کیوں کیونکہ دیکھو TH2 subset of helper T cells ہے یہ ایسے helper cells ہوتے ہیں جو آپ کی activate کرتے ہیں during آپ نے سنا ہوگا میں کیسے آپ کو پتا ہوں جیسے آپ سب بھی کو پتا ہوں گا interleukin 4 interleukin 13 جیسے آپ کی TH2 cells activate ہوتے ہیں آپ کی interleukin 4 اور interleukin 13 کی production ہوتی ہے اور یہ دونوں ملکہ ہی moral immunity को activate کرتے ہیں یعنی antibodies کا production کروانے میں help کرتے ہیں but ادھر بولا ہے کہ ہوتے ہیں تو ملکہ صحیح سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں تو ملکہ سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں تو ایسے آپ کر سکتے تھے تو آپسن بان تو ایسے بچتا ہے ٹھیک ہے باقی پڑھیں لیتے ہیں پڑھنا کیا ہے T cells that bind too strongly and too weakly کر رہا ہے تو اس کو eliminate کر دی جائے گا یا کر دی جائے گا کیوں کر دی جائے گا کیوں کہ مان لیجیے ہم T cell بنا رہے ہیں اب T cell بناتے ہیں ہمارا ایسا T cell بن گیا جو اپنے cells کو بہت جلدی بائنٹ کر رہا ہے اتنے strongly بائنٹ کر رہا ہے کہ یہ باہر سے کوئی انٹیزن آئے گا اس کے ساتھ بائنٹ کرے گا کرے گا اپنے سل کے ساتھ بائنٹ بائنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ٹھو بیکلی بیکلی کر رہے گا تو اس کو مطلب نہیں ہے نہ وہ ہمارے ساتھ کو پہنچانے گا نہ باہر کے ساتھ کو پہنچانے گا ٹھیک ہے تو ان دونوں کو eliminate کر دے جائے گا اپنٹوس سے تو بلکہ صحیح آپ کو سٹیٹمنٹ 1 then ہم چلتے ہیں next statement question number 2 which of the following are the characteristics attributes of the innate immune response کافی جی question اور previous year میں question آیا ہے آپ کو بس چوز کرنا ہے کون سے صحیح statements ہیں a b c d multiple choice question question ہے sorry multiple selection question msqo ہے یہ ہے آپ کو option میں دیتا ہوں یہ آپ کے option ہے ٹھیک ہے ایک اور option دیکھ لو a b c a c e b c d v d e ٹھیک ہے پہلے آیا یہاں پہ چوز کرو آپ لگ لو کوپی میں لگ لو کیا کہ آپ چوز کر رہے ہو آپ دیکھو innate immune response کے بارے میں آپ کو چلنا ہے ٹھیک ہے چلتے پہلے سے it is a first line of defense بلکل صحیح ہے کوئی problem نہیں ہے دوسرا it involves the antigen specific receptor دیکھو ادھر غلط ہو گیا کیا innate immune response میں antigen antibody کو کوئی سین ہوتا ہے نائی نائی بہاں پر کوئی سین ہے آپ کے antigen اور antigen receptor کا ٹھیک ہے تو اس کو کر دو eliminate اب اس کو it is non specific yes یہ non specific ہے یعنی اس کو یہ پتن جاتا کہ کون antigen آ رہا ہے جیسے اس کو دیکھا کہ کوئی پی آر آر عبالہ آیا یعنی کس کے پاس پیمس ہیں جس کے پاس پیمس کو پکڑ لو پیمس ہوتے ہیں pattern decognition sequences ہوتے ہیں کچھ جو foreign جو بھی ہمارے سریر میں آ رہے ہیں جیسے ہمارے لیجے bacteria آ گیا بیکٹری کے اوپر lipopoly circuit present ہوتا ہے تو lipopoly circuit ہمارے سریر میں تو نہیں ہوتا ہے یا ہم بہتا ہے پیپلائی ڈو گلائیکن کے لیئر پریزنٹ آ ہے تو وہ ہمارے سیل میں نہیں ہوتی ہے فلیزل آ گیا تو فلیزل ہمارے سیل تو یہ ہوتے ہیں پیمس تو پیمس کو recognize کریں گے ہمارے سیلس اور یہ بولیں گے یا ہماری T cells involve کریں گے اور یا ہماری macrophage involve کریں گے اور یہ کریں گے ان کو پکڑ لیں گے بٹ ایسا نہیں کی کسی ایک specific کو پکڑ لیں گے مان لیں جی بیکٹریہ ہے تو بیکٹریہ کو پکڑ رہے ہیں بیرس آ رہے ہیں تو بیرس کو بھی پکڑ رہے ہیں کسی ایک الی specific نہیں ہوتا ہے innate response تو نون شامل سپسکے ہوتے ہیں بلکہ سائے ہیں it shows variable response شامل سپسکے ہوتا ہے it shows the same response to every time yes ی بلکہ سائے ہیں اب دیکھو اے جس اے اسی پہنس ایک تیران2017 now the question of a third the innate immune system is different from adaptive immune system انڈیکیٹ بھی چودہ رائٹ سٹیٹمنٹ دیکھو اینیٹ ایمیون سسٹم ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایڈپٹیو سے پہلے پڑھو اینیٹ اور ایڈپٹیو ہوتے ہیں اینیٹ یعنی ہمارے بوڈی میں جتنے بھی اینیٹ ایمیون سیلس ہیں وہ انیبولب ہوں گے جس میں آپ کہہ جاتے ہیں میکروفازز نیوٹروفیلز ڈینڈرٹک سیلس ایو سنو فیلس بیسو فیلس نیچرکلر سیلس یہ سارے اینیٹ ایمیون سیلس ہیں اور ایڈپٹیو کے پوچھ رہے ہیں تو ایڈپٹیو ایمیون سیلس کے مارے ہوتے ہیں بی سیلس ان ٹی سیلس تو یہ ایک دوسرے میں ڈیفرنس کیسے ہیں ڈیفرنس آپ کو ڈونڈ رہا نا بس تو پہلے پڑھتے ہیں ایٹیوز نوٹ اینٹیوز سپیسپیک انڈ ڈز نوٹ ہیب میموری بے لکہ صحیح ہے موانٹنگ ماؤنٹنگ ہے باقی کروک اگر اس لیے گاہای اگر ہم تو اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اینڈ میں اینیٹ سل ہم میں نہیں ہے تو یہ بھی گلت ہو جاتا ہوں ڈینیٹک سلس آر نوٹ انبول ویٹ ڈینیٹک سلس تو انیٹ سلس انیٹ سلس میں نے ابھی بتایا آپ کو تو یہ بھی ایلیمینیشن ہو جاتا تو ایلیمینیشن مہتر سے آپ کر سکتا ہے ویسے آپ کو ریٹ انسر پہلے مل رہا تو آگے جانے کے جڑتے نہیں ہیں پہلے پتہ جائے کہ تو لائک سپٹر ہوتے ہیں کیا ہے تو تو لائک سپٹر ایک ایسے سپٹر ہوتے ہیں جو ہمارے انیٹ ایلیمین سلس کے اوپر لگے ہوتے ہیں اور ایک ایسے سلس ہوتے ہیں جو پہچانتے ہیں پیمز کو میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ پیمز پیمز کی ہوتے ہیں پیمز کچھ ایسے سیکونسز ہوتے ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں وہ انٹیزن کے اندر ہیں یعنی بیکٹیریاں بائی ریسز پیرسائیٹس جو بھی پیتھو جان ہے پیتھو جان کی اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں پیمز اور ان پیمز کو ریکونیز کرتے ہیں ہمارے جو ہمارے ایمیون سیلز کے سیل ہیں جیسے ڈینیٹک سیل ہے میکرو فازز ہیں انہوں کی اوپر لگتا ہے ان ٹو لائک سیلٹر ہیں ان پیمز کو پہنچانتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں ادر وائز تو بیکٹری آئے گا ہمارے سیل کو پتہ چلے گا بیکٹری آگ بھی گیا ڈیزیز بھی کر گیا تب ہی پتہ چلے گا اب دیکھو بیکٹری کو پہنچانا جا رہا ہے مال وی Hagrid whether toろ کی ایم ایمیس نمی پڑترار ایڈیو کچھ کریں کچھ مرکتے ہیں تو پیمز کو پہنچانا تکرURE مہnies شکے تو مسکم خ Carne S qualc ہے اکیم اور سامس مل تکلاتوں کا خ حتے ہیں�از بن رقوک profound ریکو گناہنچ بہت کنھ oben سب بکڑا ریکو گناہنچ ریکو گناہیٹ نیزی پتہ بھول سب سے بہت دیکھو پیتھو جنہاں ریکنیشن سپٹر ہوتے ہیں کوئی بات نہیں بنتی تو تو بلکل رونگ سیٹمیٹ ڈیتھ اسٹر رسپونسی بل پور اپ 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 ڈو سیز میں آپ کے فاس آن فاس ریٹر ڈو میں ہوتے ہیں تو ڈو سیز میں آپ کیوں اسی ڈیتھ اسٹر کیونٹسی بلکل رانگ سی ڈییتھ اسٹر دیکھو پر بتائیں ڈیٹھ اٹسکی ڈیٹھ اٹسکی ڈیٹھ اٹی پیف آئیو جن کو پی آر آر بھی بولتے ہیں جو پی آر آر بھی بولتے ہیں جو پیمس کو ریکنیز کرتے ہیں ٹھیک ہے بے کو سٹیٹمنٹ صحیح ہے فرسٹ پیفت کورشن ہے یہ تو بہت ایزی ہے یہ تو بچے بچے کو آن چاہیے کہ innate immunity کا سیل کون سا ہے یہ آپ کو بتانا ہے یہ اپنے بی سکے بی اور تی دونے کیسے ہیں؟ ایڈیٹ میں کیا ہے اب بچہ کیا ہے ڈیوینٹ لینک ٹو دے فیگو سٹوسیز دیکھو جیسے فورین ارگنزم آیا اس کی پیمس کو ریکنیز کیا میکروفیسز کے اوپر لگے ہوئے تو لائک ریسپٹرز نے اور اس کے بعد جیسے اس کو ریکنیز کیا اس کی ہو جائے گی فیگو سٹوسیز اور فیگو سٹوسیز میں کونسا ایوینٹ نہیں ہوتا ہے وہ پوچھا گیا ہے دیکھو فیگو سٹوسیز میں فیوزن او دا فیگوزوم بیدلائسوزوم یس ہوگا انگلپیمنٹ آف میکروپس یہ تو ہوگا میکروپس کو توڑا جائے گا ڈس انٹیگریشن میکرو فیز نیوکلس دیکھو میکرو فیز کے نیوکلس کو کیوں توڑنا ہے وہ تو ہمارا سال کا نیوکلس ہے اس کو نہیں توڑنا بھائی بیرے اس کو نہیں توڑنا ہے ٹھیک ہے تو یعنی ادھر ہمارا رائٹ انسر ہوگی اپس نمبر فورت کوشن نمبر سیونتھ انٹیفیرون پروڈکٹ پروڈکٹس اسل فروم انفیکشن بھی اوکی 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 اس کو تو میں سیدھر ٹک کروں گا خونکہ یہ سکس کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے کوشن نمبر ایٹھ ویٹ سیل انبولمنٹ دو اینیٹ ایمیون سیلس ہیں یہ ہو گیا اوہو اڈبیٹ ہو گیا کوشن تو کوئی نہیں کوشن نمبر نائن ویٹھ دو فولنگ اپلائز موسٹ اپروپیٹلی ٹو دی ہیمورل برانچ آف ایمون سسٹم اوکی ٹھیک ہے ہیمورل برانچ میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ ہیمورل برانچ کیا ہوتی ہے یعنی جہاں بھی آپ کے ایڈپٹیو ایمیون سیلس کام کریں گے تو اوکی پڑھتے ہیں پہلے سٹیٹمنٹ موسٹ لائیکلی ریسپونڈ فولوئنگ این اورگن ٹرانسپلانٹ ریسپونڈ ٹو دی بائرل انفیکشن سم ریسپونڈ ٹو دی ایکسٹرا سیلور بیکٹر انفیکشن سم دیکھو بائرس انفیکشن سیلس کو موسٹلی کیل کیا جاتا ہے سائٹو ٹوکسکٹی سیلس کے دوارا جو آپ کے ہیمورل برانچ سیلیٹر نہیں ہے وہ سیلورل ایمیونٹی کی سیلس ہیں تو یہ تو ہو گیا ایلیمنیٹ ہے اب کیا بچہ ہم ریسپونڈ ٹو دی بائرل انفیکشن اگین ایلیمنیٹ کیونکہ ہم نے فورس کو ایلیمنیٹ کیا تو سیکنڈ کو بھی ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا اب بچہ دیکھو ریسپونڈ ٹو دی ایکسٹر سیلیٹر بیکٹری انفیکشن یا موسٹ لائکلی ریسپونڈ ٹو فولوئنگ این اورگن ٹرانسپرنٹ تیکھو اورگن ٹرانسپرنٹ میں آپ گرافٹ ریجیکشن ہوتا آپ نے پڑا ہوگا اور گرافٹ ریجیکشن میں ہیمورل برانچ ہوتی ہے میں مانتا ہوں مانتا ہوں کہ اورگن ٹرانسپرنٹ میں ہیمورل برانچ ایکٹیویٹ ہوتی ہے بٹ کئی بار ہوتا ہے ایسا ہے کہ مان لیجئے اورگن ٹرانسپرنٹ کیا مطلب آپ کے گھنٹے یا دو گھنٹے کے بعد ہی کیوں جاتا ہے اورگن ریجیکٹ ہوتا 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 ہے گھنٹے یا دو گھنٹے میں آپ کے ایڈپٹیو سسٹم ابھی آپ کا سٹارٹ نہیں ہوتا ہے یعنی آپ کو ہیمورل برانچ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے مینموم سیون ڈیجز آئی ہوتے ہیں سٹارٹنے میں آپ نے سبھی جنہوں پتا ہوگا ایمونٹی کی یہ ایمونالوجی آپ نے پڑھنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک سری پتا جائے ایمونٹی کی سٹارٹ ہوتا ہے ایمونٹی کی سٹارٹ ہوتا ہے یا کچھ گھنٹوں کے بعد ایمونٹی کی سٹارٹ ہوتا ہے وہ لگو پانچ دن تک رہتا ہے اس کے بعد ہمارا ہیمورل سسٹم سٹارٹ پڑھتا ہے ہیمورل یعنی ایڈپٹیو آپ دیکھو گھنٹے گھنٹے یا دو گھنٹے میں گھنٹے ہو جاتی ہے تو وہ تو اینٹ سے بھی ہو جاتی ہے تو یہ بھی کلت ہو گیا یعنی اب بچا کیا ایکسٹر سلوہ بیکٹری انفرکشن مان لے جو کوئی بیکٹری آیا بچاری بچاری اینٹ ایمونٹی اس کو ختم کر رہی ہے اس کو مار رہی ہے بہت بہت چلا کر وہ نہیں مر رہا ہے بہت بھیانہ کر نہیں مر رہا ہے وہ سات دن کے بعد ہیمورل ایمونٹی ایکٹیویٹ ہوگی اور بیسٹ ایکٹیویٹ ہوگی سات دن اس نے لگائے کس کے لئے سات دن اس سات دن اس نے اس بیکٹریہ کے پرتی یا انگسٹ انٹیابونٹ ب Rogan انٹیبوڈی بنانے کے لئے لیایا ہیں مانن جو سات دن اس کو کسی لئے لگائے اس نے اس pentru پشان huh بیکٹریہ کے اوپر یہ کیسے لگائے ہیں ان انٹیزن کا کیسے س کے سکوئندس ہیں مجھے کیسے helpful نوڈ بنانے چاہائیے اور سات دن اس کوubsحر بچائے انٹیبوڈی بنانے میں другیہ بیکٹری وہیں باہ console بھائی بیکٹری آیا سابس دن میں سب ہوں آج پر دوسری عیقیق جنگی شیئے ایمینٹی کی بارے میں کون سی سیٹ میں بلکل صحیح ہے تو اس میں آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا پیسیو اور ایکٹیو ایمینٹی کیا ہوتی ہے سوٹ میں بتاتا ہوں پیسیو ایمینٹی ایسی ایمینٹی ہوتی ہے جس میں ہمارے بوڈی کا کوئی رول نہیں ہے یعنی جو بھی ہم انٹیو بوڈی ڈال رہے ہیں وہ باہر سے ڈال رہے ہیں اس کو بہت ہے پیسیو ایمینٹی یہ نیچرل بھی ہو سکتی یہ آٹیفیشل بھی ہو سکتی ہے نیچرل کب ہوگی جب ہمپیمین پلیسنٹا سے جارہا ہے یا ملک ملک سے جارہا ہے مدر کے ملک سے جارہا ہے مدر یا ملک ملک سے جارہا ہے کولوسٹرم سے جارہا ہے تب جاتا ہے ایسے نہیں جاتا یہ نیچرل ہوتا ہے یا تو آٹیفیشل کروالو یعنی جب مانجھ آپ کو سنیک نے بائٹ کیا آپ نے آٹیفیشل انٹیوڈی انجیکٹ کر دی انگیشت سنیک بینم اس کا کہاں بولے گا ہم آرٹیفیشل پیسیو ممیونٹی ختم اب ایکٹیو کا تھوڑا سب دعوتا ہوں ایکٹیو یعنی ہمارے ایمیون سلس کا رول ہے رول ہے ہمارے ایمیون سلس کا رول ہے باہر سے ہم اینٹی بوڈی نہیں ڈال رہے ہیں ہمارے سلس کا رول ہے اس میں آتا ہے ایک قطع ہے نیچرل ایک قطع ہے آرٹیفیشل نیچرل یعنی ہم بیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ماں لیجی آج کل کیا مچھر موسکٹو ہمیں بائٹ کرے موسکٹو کی بائٹ ہونے سے ڈینگو وائرس اندر جائے گا اور ڈینگو وائرس اندر جائے گا تو ڈینگو وائرس کی پرتی انگیسٹ انٹی بوڈیز بنیں گی اور وہ انٹی بوڈیز ہمارے سرین میں رہیں گی اور ان فیوچر ہمیں اگلی بار جب ڈینگو ہوگا یا اگلی بار ہمیں مچر کٹے گا تو ہم ڈینگو سے دور رہیں گے مطلب موسکٹو سمجھو یعنی ہمیں ایمیونٹی جاگرد کرنی ہے نیچرلی تو ہمیں انفرکٹ ہونا پڑے گا مطلب سوچو ہمیں ریبیز کے پرتی ہمارے سرین میں ایمیونٹی چاہیے ہمیں تو ہمیں ایک بار کتے سے کاٹنا ہی پڑے گا یہ کتے ہمیں کاٹے گا ہمیں ریبیز ہوگا تب ہی ریبیز کے انگیس انٹی بوڈیو بنیں گی اس کو بولتے ہیں نیچرل ایکٹیو ایمیونٹی بیکار چیز ہے بلکو بیکار چیز ہے کیونکہ دیکھو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی بیماری ہونے کا انتظار کریں گے نہیں ہمیں بیماری ہوگی ہمارے سرین میں انٹی بوڈی بنیں گی تب ہمارا سرین نیکس ٹائم اس کے پرتی ایفکٹیو رہے گا ایسا تو ہم کر نہیں سکتے ہیں تو ہم کیے کر سکتے ہیں ہم جو بھی آنے والے فیچر میں کبھی بھی وہی ڈینجرلس بیماری آگی اس کے پرتی پہلے سے انٹی بوڈی ڈال دیں گے اپنے سرین میں انٹی بوڈی ڈال دیں گے اس کے پرتی انٹیزن ڈال دیں گے جس کے پرتی کیا ہو جائے گیا انٹی بوڈی خود بن جائے گے ہمارے سرین میں میں ایک بیسٹ ایکزامپہ دیتا ہوں کرونا کی بیکسن ہمیں لگی ہے کئی سٹوڈنٹ کو تو کرونا ہوا بھی نہیں تھا ختم کرونا بھئی اس ہوتا بھئی ٹھیک ہاں اب دھونڈو dilan dimension ब scrub エット پر آگے جانے کے صورتے تھے نگ پتے ری ago بیتی زیادہ بیکسین ایشن بھی رونگ مونکہ ہم نے بتایا ابھی بتایا میرا اٹی فیسل ایکٹی بیوٹی اسڈیوٹو ڈیوٹو بیکسین ایسن اکٹی بیوٹی اکر بینے مدھر آنچاس انتیوبوٹی آن نو 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 ابھی میں نے بتایا پیسی بیوٹی ہوتی ہے نیچلا پیسی بینی نیچول پیسی بیوٹی کنیٹ آنچاس فروم ک منٹب جو نو 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 بنا رہے ہیں یہ تو وہ ہو گئے کہ سنیکا بینم سنیکا بینم بنتا ہے گھوڑے کے اندر گھوڑے میں سنیکا تھوڑا سا جہر دی جاتا ہے اور گھوڑے کے اندر انٹیبوڈی بنتی ہیں انہوں نے انٹیبوڈی کو اکٹھا کر لیتے ہیں کسی ہسپٹل میں جب بھی کسی کو سنیکا کاٹے گا تو وہ اس کا انٹیوٹ لگا دیں گے اور اس سنیک کو اس منشی کو اس آدمی کو باقی ویڈیو سے لگے تو لائک سیر اور سبسکر کرنا اور چینل کے ساتھ بنینا فور دہ لیٹر سوڑیٹ کے لیے thank you and have a nice team